موسیقی ناظرین آس کے پروگرام میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے افغانستان میں ہونے والے امریکی آپریشن کے حوالے سے دشتگردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جارہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ ایک مرتبہ پھر بہت تیزی کے ساتھ اپنا کام شروع ہو گیا ہے اور اس حوالے سے جو کرتے بھی کچھ فگرز ہمارے پاس آئے تھے کہ اس نے دشتگردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا اور دوبارہ ہم نے دیکھا کہ ڈرون اٹیک کیا گیا ہے اور ٹاگٹ کیا گیا ہے دشتگردوں کو آئی ایس پی آر نے ایک بیان جاری کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کرم ایجنسی میں ڈرون حملہ نہیں ہوا ہے یہ افغانستان کے علاقے میں ہوا تھا اور آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا ہے کہ آرمی چیف کے دورہ کابل سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعاون جو ہے وہ بڑھا ہے بہت اچھا یہ خوشہ ان دورہ تھا تو ناظرین دوسری خبر جو آج کے پروگرام میں ہم شامل کریں گے وہ وزیراعظم کی زیر صدارت پاٹا عمل درامت کمیٹی کے اجلاس کے حوالے سے ہے آرمی چیف نے بھی اس میں شرکت کی ہے پاٹا اصلاحات کے حوالے سے عمل درامت تیز کرنے کی ہدایات اب بھی جاری کی ہیں وزیراعظم نے اور اس کو آج کے پروگرام میں ہم دوسرے نمبر پر ڈسکس کریں گے اور تیسرا آج کا موضوع جوگا ناظرین وہ عوام کی مشکلات کے حوالے سے ہے آپ اور ہم روزانہ سڑکوں پر سفر کرتے ہیں لیکن انہی سڑکوں پر احتجاج اور عوامی اجتماعات کے ذریعے عوام جو ہیں کچھ مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں کیوں اس طرح کیا جاتا ہے کیوں سڑکوں پر اجتماعات لگا کر روز مرہ کی زندگی کو متاثر کیا جاتا ہے اس کو آج کے پروگرام میں ہم زیرے بہت لائیں گے اور آج کا چوتھا اور آخری موضوع ہوگا میں آپ کو کچھ روز پہلے بتایا تھا کہ پیمس میں ڈاکٹروں اور عملے کی جو جزوی ہرتال جاری تھی اس کی وجہ سے گزشتہ روز ایک نوجوان جان کی بازی ہار گیا ہے کل یہ واقعہ پیش آیا افسوسناک جبکہ تاریخ فضل سوزی صاحب نے اس حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا وہی کہتے ہیں کہ اسپتال میں اس وقت کوئی ہرتال نہیں ہے اگر عملے نے غفلت کی ہے تو ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا اور جو لوگ اس میں انوارڈ ہیں ان کو سزا دی جائے گی تو ناظرین آغاز کرتے ہیں پروگرام کا پہلی خبر کا انتخاب ہم نے کیا ہے دی ایکسپریس ٹریبیون سے خبر ہے جی کہ آرمی ویجلنٹ ایز یو ایس پاؤنڈز تالبان اپوزٹ کورم آئیس پی آر سیز ائر سٹرائکس تو پلیس ایک روس بورڈر آپریشن آنگوئنگ ان افغانستان پتیا اور کھوز کے پروفنسز میں جانا کہ اس سب کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ یہ طوام تر صورتحال امریکہ کا آپریشن جو ہے ودشت گردوں کے خلاف جاری ہے اور افغانستان میں یہ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جارہا ہے کیا کہیں گے جاری دو روز قبل ہوا پہلے تو خاموشی تھی اور ہم اکثر ذکر کرتے تھے اپنے اس پروگرام میں بھی جب یہ افغانستان کی سیچوئیشن کو ڈسکس کرتے ہوئے کہ پاکستان کا ایک ہمیشہ سے ڈیمانڈ رہی امریکہ سے نیٹو سے افغانستان سے کہ افغانستان میں جو سیف ہیونس ہیں سینکشوریز ہیں ہائیڈ آؤٹس ہیں جہاں پہ ملیٹنٹس بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے آپریٹ کرتے ہیں یعنی آپریشن سے مراد پلان کرتے ہیں اور وہاں پہ ان کی مومنٹ جو ہے انچیکٹ ہے تو اس کو مانیٹر کیوں نہیں کیا جا رہا تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا تھا کہ کیا امریکی ڈرونز جو ہیں وہ چھوٹی پہ گئے ہوئے ہیں ان کا پیول ختم ہو گیا کہ وہاں پیسے ایریاز جہاں پہ انٹیلیجنس بھی موجود ہے پاکستان بھی ان کو بتا رہا ہے کہ آپ ایک لسٹ بھی پروائیڈ کی ہوئی ہے کہ افغانستان کے جس کو وہ خود کلیم کرتے ہیں کہ مور دن ففٹی پرسنٹ ایریاز جو ہے وہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے افغان گورنمنٹ یا نیٹو وہاں پہ موجود نہیں ہے اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھئے کہ طالبان مختلف شہر جو علاقے جو ہیں ان کا گھراؤ کرتے ہیں اور قبضہ بھی ہوتا رہا پھر اب دائش کے حوالے سے جو بات آئی ہے کہ وہاں پہ دائش جو ہے اس کو سپورٹ کیا جا رہا ہے اب حامد کرزئی کا سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہے اور طالبان اور جو دوسرے ہسٹائل ایجنسیز کے لوگ ہیں ان کے حوالے سے آپ کو یاد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جب یہ باتیں سامنے آنا شروع ہو گئی تھی کہ وہاں پہ موومنٹ ہوتی ہے تو پاکستان کی ڈیمانڈ تھی کہ ہم یہاں سے آپریشن کرتے ہیں ہم نے جو یہاں سے اچیومنٹ کی ہیں خاص طور پر ضرب ازب اور اس کے بعد ردد الفساد پھر اب آپ دیکھئے کہ یہ جو پکتیا اور خوست کے حالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ انہوں نے ڈرون اٹیکس کیا کہ یہ وہ جو بارڈر ایریا ہے آن ڈی اپانس ٹائل وہاں پہ جو ہے ان دو ہم کے ہائی ڈاؤٹس بھی تھے جس میں حکانی نیٹورک بھی ہے ٹی ٹی پی کے لوگ بھی ہیں اور دیگر بھی تو یہ ایک ڈیمانڈ تھی جس کو وہ اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے تھے اور اس کا نقصان پاکستان کو اور اوورال یہ جو دہشتگردی کے خلاف ایک کمپین ہے وہ یہ ہو رہا تھا کہ جب پاکستان میں ایکشن ہوتا تھا تو پاکستان سے لوگ یہاں سے جیسے فور ایسیمپل ہمارے ناظرن ایریا ساری یہ ٹائبل ایریاس میں جب یہ آپریشن ہوا تو ان کو پش کیا گیا مارے دے گیا ان سے سکانوں کو پتم کیا گیا تو وہ سرد کراس کر جاتے تھے سرد کراس کر کے چونکہ ان کو معلوم تھا کہ وہاں پہ کوئی کسی قسم بچیک نہیں ہے کوئی مونیٹرنگ نہیں ہے پاکستان کا یہ تھا کہ اگر ہم ان کو پش کر رہے ہیں تو آپ بھی اس طرف سے ایکشن کیجئے تو وہ نہیں ہوا اب اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ امیریکا جب ہمارے یہ دو ایک لیول آف انگیجمنٹ بڑھا ہمارا امریکہ اور پاکستان کے درمیان خاص طور پر آپ کو یاد ہے کہ ہم تو اس چیز کو بھی کٹیسائز کیا کہ ڈانلڈ ٹرمپ اگر یہ بات کرتے ہیں سٹیٹیجی کی کہ جی پاکستان اور ڈو مور والی بات ہے کہ پاکستان تو کچھ بھی نہیں کر رہا تو پھر اگر ہم کچھ نہیں کر رہے تو آپ نے کیا کیا سولہ سال میں تو افغانستان میں تو آپ امن قائم نہیں کر سکے پھر آپ دیکھیں کہ وہ ان کے نائب صدر سے بھی ملاقات ہوئی اس کے بعد آپ دیکھیں ایک انگیجمنٹ کا لیول انکریز ہوتا ہے ہمارے فورن منسٹر وہاں جاتے ہیں ہمارے انٹیوری منسٹر جاتے ہیں یہ ہے کہ اس کو جاری رہنا چاہیے اور جو اچیومنٹ پاکستان نے کی پاکستان یہی کہتا رہا کہ ہم نے جو اچیومنٹ کیا اس پر بیلڈ آنک کیجئے اس کو کپیٹلائز کیجئے اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر آپ جو ناکامی آپ کی ہے تو اس سے تاثر تو ہم ابھی بھی ہم تاثر یہی لے رہے ہیں اور میں تو ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ ابھی دیکھنا ہے ہمیں اس سے فیصلہ یہ نہیں کر لینا چاہیے کہ امریکہ نے ڈرون اٹیکس افغانستان میں شروع کر دیا اور دہشت گردوں کے جو ان کے تھکانے ان کو تارگر کیا دیکھنا ہے یہ ہے کہ ان دل لانگ تر رن لانگ تر میں یہ کتنا جاری رہتا ہے اور وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں کامیابی سے مراد کہ وہ انٹینشن کیا ہے کہ کیا وہ واقعی ان علاقوں پر کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں کنٹرول سے مراد ریٹ آف دا سٹیٹ افغانستان اور ان کے انٹینشن کے اگر وہ کرتے ہیں تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ ڈرون اٹیکس یہ واقعی یہ ایک رائٹ سٹیپ ان در رائٹ ڈیریکشن ادر وائز پھر یہ ایک آئی واش پھر لیا جائے گا آپ کی جانب واپس ساری چودوی صاحب بات ہو رہی ہے کہ امریکہ کے جانب سے دوبارہ سے ہمیں ایک نظر آ رہی ہے امریکہ کا کل بھی ایران صاحب نے اسے کہا کہ امریکہ اب ہمیں کہتا ہے کہ دو دس دو مور کے بجائے اب ہمیں ڈکٹیٹ کیا جاتا کہ اب آپ یہ کریں کیا سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے جب تک کہ امریکہ خود کوشش نہیں کرے گا افغانستان میں قیام عمد کے حوالے سے پاکستان تو کوشش کر رہا ہے اور ہمارے صورتحال بھی ہے کہ کتنی بہتری آئی ہے پہلے کے مقابلے میں مل کر کام کرنے پر غور کیا جا رہا ہے کیا ہے وہ انٹیلینس تاون ہو یا کوئی اور کسی قسم کا پاکستان ہمشہ کا ہے کہ نہ ہم اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال ہونے دیتے ہیں نہ ہم یہ چاہتے ہیں کسی اور کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو اور جو بھی انٹرنیشنل امنٹی کا کوئی ریزول ہوتا ہے اس کے کوئی کمیٹمنٹ ہوتی ہے اس میں پاکستان شامل ہیتا ہے لیکن یہ جو گزشتہ چند روز کی دیولیمنٹس ہیں ان میں اصل بات یہ ہے دیکھنا یہ ہے کہ اس آپریشن کے بنیادی مقاصد کیا ہیں دو چار روز بات یہ چیز سامنے آئے گی اگر تو اس کا مقصد جو ہے دہشت گردی کے خلاف آپریشن ہے پھر میں سمجھتا ہوں کہ بہت عصے سے اس کا انتظار کیا جا رہا تھا کیونکہ یاد رہے کہ امریکہ جو ہے نائن الیون کے بعد اس قطعے میں یارشنلیشنز کی چھتری تلے آیا تھا دے رہے ہیں کہ ہم اگلے سال کے جو مسلم سرما شروع ہونے سے پہلے ہم جو ہے افغانستان کی یہ جو سولہ سالہ جنگ ہے اس کو لوجکل اندر تک پہنچانا چاہتے ہیں اور اس کے لئے انہوں نے ایک خیصلہ ہے کہ یوز آف مارٹ جو ہے یوز آف پاور جو ہے اس کو بہت زیادہ بڑھا دیا جائے گا میں نے کل بھی ارس کیا تھا کہ ہوای فضائی حملے جو ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے تقریبا 50% بڑھ گئی ہے فورسز میں زفر کیا جا رہے ہیں افغان فورس جو ہے اس کو افغان جو فوج ہے ان کی اس کو بلیک ہاوک ہیلی کپٹر دیا جا رہے ہیں تاکہ جو بھاری علاقے ہیں وہاں سرولینس کریں اور وہاں جا کے وہ اٹیک بھی کریں اس کے علاوہ فورسز بھی تخلیق کی جا رہے ہیں یہ شہریوں کی جو کہ بھی ہاتھ میں لڑے گی امریکہ پر جو تنقید ہونا شروع ہو گئی امریکہ کی پرفارمنس سے سولہ سال سے اس نے کیا تارکردگی دکھائی افغانستان میں اس کی وجہ سے وقتی طور پر نہیں میرا نشاءال ایسا وہ امریکن اپنے مقاصد پر قائم رہتے ہیں لیکن اگر تو جماعت والہ حرار کے خلاف آپریشن ہے اگر جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے خلاف آپریشن ہے جو کہ پاکستان میں دشت گھردی کر کے وہاں جا کے انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے اور افغانستان کی سٹیٹ جو ہے جس کے بارے میں امریکن کہتے ہیں کہ وہ ایک کے سورنگ گورنمنٹ ہے اس کی لٹو کو چیلنج کرتے ہیں لیکن اگر انہوں نے کالوبان کے ساتھ لڑنا ہے جو کہ وہاں اکپیشن فورسٹری خلاف لڑ رہے ہیں پھر میرے یہ خیال ہے کہ اس کے کوئی زیادہ فروٹس سامنے نہیں آئیں گی اس لیے یار رہے کہ پدرہ اور سولہ تاریخ کا دور شروع ہوا ہے امریکی اس میں شریک ہوتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اس کے پیللر جو ہے اچانک حملوں میں اضافہ ہو جاتا ہے اس دیویلیمنٹ کے ہمیں اجازہ لینا ہوگا دیکھیں پاکستان میں پاکستان کو اطلاع ملتی ہے کہ ایک فیملی جو کئی سالوں سے افغانستان میں مغوی ہے وہ جو ہی وہ دشت گر جو ہیں وہ صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کے علاقے میں داخلوں نے کوشش کرتے ہیں پاکستان اس فیملی کو برامت کر لیتا ہے اگر اب پاکستان ان دشت گردوں کی اطلاع کا پیشہ کر رہا ہے تو وہاں ہماری شہاتیں بھی ہو جاتی ہیں پاکستان تو کمیٹمنٹ کے ساتھ جہاں جب اس کو مقامل تھا اس میں وہ کام پورا کر رہا ہے لیکن وہاں جو ہے ہم تو بہت عرصہ جو کہہ رہے ہیں کہ سہادی علاقے افغانستان کے وہ مفروروں کی دشت گردوں کی پناہ گاہ بنے ہوئے ہیں اور وہ وہاں ان کی گورنمنٹ کو ان کی ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں تو اب اگر ملہ فضل اللہ کے خلاف اپریشن ہو رہا ہے اور اس میں واقعہ تن ان کو حالات بھی کیا جا رہا ہے دستار بھی کیا جا رہا ہے تو پھر تو میرا حال اچھے نتائج برامت ہوں گے لیکن اگر یہ ہے ماضی کی طرح پتا چلے کہ کسی خاص گروپ کو تارگیٹ کر کے اور باقیوں کو کھلا چھوڑ دیا جائے گا تو پھر یہ ہے کہ کاؤنٹر پروڈکٹ ثابت ہوگا پاکستان کے بارے میں دیکھیں گزشتہ دو دن سے ایک جیبو گریپ پسنل کا بحال پیدا کرنے کی کوشش کی جاری تھی کہ جو ڈرون اٹیک جو ہیں پاکستان کے علاقے میں ہوئے ہیں اب آئیس پیار نے بڑا کلیرلی کہا کہ اس طرف جو ریزولوٹ اپریشن ہے افغانستان کی جو افواز ہے اور امریکہ کا مشترکہ اپریشن ہے وہ ہو رہا ہے ہمیں اطلاع دی ہیں لیکن وہ اپریشن اس علاقے میں کر رہے ہیں جو کہ جہاں ان کی ذمہ داری ہے امریکہ کی یہ ذمہ داری ہے چونکہ وہ یو این کے چھترے تلے آیا تھا جو اس علاقے میں مکمل پر امن قائم کرے اور جو وہاں کی جنون فورسز ہیں ان کے ساتھ مذاکرہ کے ذریعے معاملہ حل کرے دیکھیں جب تک آپ لوکل عبادی کے خلاف لڑتے رہیں گے ان کو اس پروسز میں شرکت کا موقع نہیں ملے گا ان کے ساتھ جو وہاں ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ طالبان کے ساتھ بات نہیں کرے گی تو اس سے وقتی طور پر تو مسائل حل ہو جائیں گے بات چیت کر کے ان کو عمل میں شامل کر کے تب امن آئے گا پاکستان نے بار بار کہا ہے ایران نے بار بار کہا ہے چین نے بار بار کہا ہے کہ ٹھیک ہے ملٹی اپریشن آپ کا الگ چیز ہے لیکن اگر آپ نے دائمی امن قائم کرنا ہے اگر آپ نے وہاں لوگ کو شامل کرنا شامل کرنا ہے تو فوجی حل نہیں ہے آپ وہاں بات چیت کریں اس سے پہلے بھی سولہ سال سے ہمڈیٹا نے فورس استعمال کی اب بھی فورس استعمال کر رہے ہیں پاکستان کا ہمارا میرا پاکستان کا ایک شہری کے طور پر ایک چیزوں کو ووچ کرنے کے طور پر میں بار بار کہوں گا کہ اگر وہ آپریشن جو ہے دہشت گردوں کے خلاف ہے مفروروں کے خلاف ہے قاتلوں کے خلاف ہے جو انسانی سمگلنگ کرتے ہیں ان کے خلاف ہے جو غواب رہت تاوان کا زندہ کرتے ہیں ان کے خلاف ہے اسلحہ بیجتے ہیں ان کے خلاف ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہے لیکن اگر آپریشن کا مقصد جو ہے وہاں جو طالبان لٹ رہے ہیں اککوپیشن فورس کے خلاف تو اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا مضاقات کرنے پڑیں گے آپ پرانسٹر کنیڈین جوڑا جو پاکستانی فورس نے جو ہے اس کو بازیاب کرایا بڑا بہادری کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے کیا سمجھتے ہیں کہ پانچ سال سے وہ افغانستان میں موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں وہاں پر افغان فورس کے کوئی علیکار کبھی نظر نہیں آئے ہیں بہت عظیب سی بات انہوں نے کہی ہے لیکن ایسے میں امریکہ پر بھی سوال ہوتا ہے جو فلی ایکوپٹ ہیں اس کے پاس انٹیلیجنس ذرائے موجود ہیں اسلحہ ہر طرح کا موجود ہے ڈرونز موجود ہیں ان کی موجود کی کہ باوجود اس طرح کے واقعات ہونا اور وہاں پر لوگوں کا اس میں عرصے تک اغواہ ہوئے رہنا اس پر سوال نہیں اٹھتا چاہا وردہ اس میں اس چیز کو دیکھنا ہوگا کہ یہ جو لوگ اغواہ ہوتے ہیں یہ 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 اس لیے ہوتے ہیں کہ اگر کسی گروپ کے لوگ آریسٹڈ ہیں پاکستان میں یا افغانستان میں اگر ہیں تو تو اس کو آپ پر ٹریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں سوائب کرنے کی کوشش میں یہ لوگ اغواہ کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ جیسے فارمر پرائمیسٹر یوسف رضا گلانی کے جو بیٹے ہیں وہ بھی کڈنیپ ہوئے پھر فارمر گورنر سلمان تاثیر کے بیٹے بھی ہوئے پھر وہ کتنے عرصے بعد ملیا افغانستان میں اور انہوں نے آکے جو روداد بتائی ہے جو آپ بیٹی تھی ان کی وہ بڑی خوفناک ہے اور ہے ریزنگ ہے کہ وہاں پہ وہ کیا رہا تھا اچھا اسی طرح یہ جو ایک یہ جو کپل ہے یہ وہاں پہ جب ریسٹ ہوا تو افغانستان میں ایک پارٹی سے ایک گروپ سے وہ ٹریڈ کرتے ہیں دوسرے کے پاس چلا جاتا ہے دوسرے کے بعد کہ اس علاقے میں آپ جو ہے ریٹ آف دی سٹیٹ آف افغانستان اسٹیبلش نہیں کروا سکے آپ وہاں پہ امن نہیں لاسکے آپ لوگوں کو انگیجمنٹ کے ذریعے ٹاکس کے اوپر نہیں لاسکے لیکن یہ ہے کہ یہ انٹیلیجنس شیرنگ کی بات پاکستان نے تو ہمیشہ یہ کہا ان سے کہ اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ ہمارے ساتھ ایکشنیبل جو انٹیلیجنس ہے وہ شیر کیجئے ہم ایکشن کرتے ہیں اور ڈرونز کی مخالفت ہم اس لئے کرتے تھے کہ آپ اٹیک نہ کریں یہاں پہ آپ لیٹ اس نو کہ آپ ہمیں انفرمیشن بتائیں کہاں پہ کیا ہے وہ ایسا نہیں کر رہے تھے کہ وہ انٹیلیجنس شیر نہیں کر رہے تھے پاکستان کے ساتھ ایکشن تو وہ خود کہ ان کو ریکاور بھی کر لیا پھر ان کو جو اغواکار تھے جو ان سے ایک جگہ پہ ڈیزرٹڈ سیریے میں چھوڑ کے چلے گی ان کو فالو کرنا پھر دیکھنا کہ ان کو ٹریس کرنا یہ ابھی طارق صاحب نے جو ایک بات کہی ہے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیں جب آپ یہ انٹیلیجنس شیر نہیں کریں گے تو پھر آپ ہمیں الزام نہیں دے سکتے ایک تو یہ بہت امپورٹنٹ دوسرا دیکھیں کہ ابھی جس لیول پہ یہ انگیجمنٹ کا لیول ہوا اور یہ ہمارے آرمی چیف بھی افغانستان کا دورہ کر کے آئے وہاں پہ ریزولٹ سپورٹ مشن کے جو ہیڈ ہیں ان سے بھی ملاقات ہوئی اور وہاں پہ صورتحال دیکھی کہ کیا کرنا کیسے ہے ہم تو اپنا پوائنٹ آفیو تو ہم نے بتایا شروع ہوتا ہے جس میں طالبان کو یا جو وارن سیکشنز ہیں ان کو انگیج کرنے کی بات کی جاتی ہے فور پیس ان افغانستان کہ آپ بات کر کے تو معاملات اگر لے کے چلیں کچھ گیو ان ٹیک ہوتا ہے کسی کو کچھ سمجھا جاتا ہے کچھ سمجھا جاتا ہے تو اس میں اس قسم کی صورتحال کریٹ ہو جاتی ہے اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ لانگ ترم انٹینشنز کیا ہیں مذاکرات کا سلسلہ شروع اس کا مقصد کیا ہے مقصد صرف یہ ہے کہ افغانستان میں امن لائے جائے اور طالبان کو راضی کروایا جائے کیا جائے کہ جناب آپ آئے آپ سے بات کرے طالبان سے مراد وہ لوگ جو اس وقت دوز ہوا رگیسٹ دی افغان گورنمنٹ اور وہ جو امریکن اککوپیشن ہے ان کو تو اککوپیشن ہی کہتے ہیں کہ وہاں پہ انہیں جو فارن ٹروپس ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہاں سے جائیں تو یہ دیکھنا ہے کہ how far their intentions are sincere اور وہ کیا صرف شارٹ ترم اس چیز کو سبوٹاج کرنے کے لیے اس پروسس کو کہ یہ قوارڈی لیٹرل گروپ ہوا اور اس کو آئیسٹی آ نے کہا ہے کہ آئیسٹی آ نے کہا ہے کہ آئیسٹی آ نے کہا ہے کہ آئیسٹی آ نے کہا ہے کابل سے بھی تعاون بڑھائے اور صورتحال بہتر ہوئی ہے کس طرح سے دیکھیں آئیسٹی آرمی چیز کی ملاقات کو آفغانستان کا انہوں نے دورہ کیا ہے اور پہلے بھی اس طرح کے دورے ہوتے رہتے ہیں لیکن اب آپ کو کچھ چینج ناظر آ رہا ہے آفغانستان کے ا massacre soir میں کہ آفغانستان بھی اپنی کوئی will show کرے گا کہ مل کر کام کیا جائیں پاکستان تو دھکیل دیتا ہے دشت گردوں کو وہاں سے کاروائیاں نہیں ہوتی دیکھیں یہ ایک دورہ تھا نا بڑا امپورٹن اور مصبت دورہ تھا اور وہاں جو مذاکرات ہوئے اور جو چیزیں طے ہوئی وہ بھی بڑی امپورٹن ہے اس کے بعد ہی قواری لیٹر جو مذاکرات اس کی راہ بھی ہموار ہوئی اور چیزوں میں بھی تاون ہوا افغانستان کے سفیر پاکستان میں ہیں انہوں نے بڑی انگیجمنٹ بڑی کی انہوں نے یہاں انہوں نے ملاقاتیں کی ایشہ صرف یہ ہے دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو بیانہ دیئے تھے افغانستان نے تاون کے مصبت باتوں کے اس پر عمل درامت کے صدق ہوتا ہے افغان میڈیا تو بڑے اچھے ریمارس دے رہا ہے اور لکھ بھی رہا ہے کہ یہ دورہ بڑا اچھا اور اس کے نکلے میں تاون بڑے گا کل جو ہے افغانستان میڈیا نے بھی اس بات کو بریک کیا ہے اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا تحریکت ہے ہوتی ہیں اطلاع یہ ہے کہ افغان صدر شرف غنیوی پاکستان جو جوابی دورے پہ آ رہے ہیں تو یہ بڑے اچھی بات ہے اچھی اچھی مصبت ڈیویلیمنٹ ہے لیکن اس پر عمل درامت کے صدق ہو سکتا ہے اور افغانستان کے صدر جو ہیں وہ کس صدق اپنی انٹینشنز جو ہیں یا جو فیصلے کریں گے پاکستان ساتھ مل کر ان کو کس صدق عمل درامت کرنے کی پوزیشن میں ہیں اور وہ جو ان کے ساتھ پارٹنر ہیں دیکن افغانستان ایک بڑے یونیک جگہ ہے وہاں بہت سے سٹیک ہولڈرز ہیں مختلف جو ایتنی گروپ ہیں ان کے ساتھ شریف بھی ہیں حکومت میں اس کے علاوہ وہاں ظاہر ہے فورن فورسز بھی ہیں وہ سب کو مل کے ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارے جو فیکشنز ہیں یہ سارے گروپس ہیں سارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو افغان صدر جو ہے افغانستان میں دہشت گردی کا نقصان پاکستان کو ہوتا ہے اور پاکستان میں دہشت گردی کا نقصان افغانستان کو بھی ہوتا ہے جتنی یہاں پر جس طرح سٹیویشن خراب ہوگی اس سے صرف ہمتاثر نہیں ہوتے وہ بھی متاثر ہوتے ہیں لہذا یہ ان کے اپنے فائدے میں ہے افغانستان عوام کے فائدے میں ہے کہ جو بات اشرفونی کریں اس پر عمل درامت دی اور پاکستان نے ہمیشہ ایک ویل شو کیا کہ افغانستان میں بھی افغانستان کیلئے پاکستان نے کوششیں کی ہیں اور کیونکہ پاکستان خود براہ راست ناظرین ہمیں پتا ہے کہ متاثر ہوا ہے اس دہشت گردی کی جنگ کی وجہ سے لیکن پاکستان میں بہت حد تک ہم اس کی صفائی کرنے میں کامیاب ہو گئے اور کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے ہمسائی تبدیل نہیں کر سکتے ہیں لیکن ان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کی کوششیں ضرور کی جا سکتے ہیں یہاں پر لیں گے ایک بیٹ بیٹ سے واپس آئیں گے اور شامل کریں گے مزید مہت بات موسیقی 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 شاہدی صاحب ابھی ہم دشتگردی کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور پارٹا کے حوالے سے ہم اصلاحات بھی لانا چاہ رہے ہیں صورتحال وہاں پر بہتر کرنا چاہ رہے ہیں لیکن جو صورتحال ابھی وہاں پر چل رہی ہے بورڈر جب تک سیکیور نہیں ہوتا تب تک کیا یہ اصلاحات پائیدہ مند ہوں گی یا نہیں دیکھیں ظاہر ہے اس بات کا انتظار نہیں کیا جا سکتا کہ بورڈر مکمل طور پر سیکیور ہو جائے اور مکمل طور پر صورتحال امن و امان قائم ہو جائے جب ہماری قوم نے ایک نیشنل کنسنسز کیا تھا دوہزار چودہ میں غالبا جون دوہزار چودہ میں رانسوات تیہ ہوا تھا جب آپریشنز ہر بیعظب جب جو تھی صورتحال ہر سے بڑھ گئی اور ایف سی کے اہلکار غواہ ہونے شروع ہو گئے اور ان کے سر کاٹے جانے لگے اس سے پہلے تو مذاکرات کی بات بھی اسی مذاکرات ہوئی بھی تھے دہشت گربہ ان کے ساتھ جو ٹی ٹی بی وارت تھی اس کے بعد جب اس ریزولف کے نفیجے میں ایک ہم نے تیہ کیا ہے نیچنل ایکشن پلان اس کے بیس نقاط تھے اس بیس نقاط میں بہت سی باتیں شامل تھیں وہ پہ بار میں ڈسکرز کریں گے ہم کرتی بھی رہتے ہیں میں ایک نقطہ یہ تھا کہ پاکستان کے اقبالی علاقہ جات جو کہ بوجود دو تی نشروں میں خاص طور پر کچھ علاقے دہشت گربی کی امازگاہ بن گئے تھے اور پتہ چلتا تھا کہ غیر ملکی دہشت گربی اور پاکستان میں بھی کچھ لوگ جو جنہوں نے بندوق اٹھائی ہوئی تھی غیروں کے شارے پر وہ جا کے انہوں وہاں پناہ لیتے ہیں اور وہاں کے عوام کو یرغمال بنایا ہے وہاں کے کلچر کو یرغمال بنایا ہے اور ان علاقوں کی جو خاص حیثیت ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں وہ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں تو اس کا یہ ٹیک کیا گیا کہ فاٹا کو چونکہ ظاہر ہے بہت بڑی تعداد میں مہاجرت بھی ہوئی تھی جو انٹرنلی جس پیس لوگ تھے وہ مردان وغیرہ میں آکے ان لوگوں نے تاون کیا اور ان لوگوں نے بڑی قربانی دی اس آپریشن کے حوالے سے کہ وہ وہاں کے کیمپوں میں بیٹھ گئے تو تیہی ہوا ایلٹی میٹلی کہ اب اس کی یہ جو آئینی حیثیت ہے اس کو تبدیل کرنا ہے فاٹا کو قومی دھارے میں لے کے آنا ہے وہاں ترقیاتی کام کرنے ہیں وہاں یونیورسٹیاں اصطحال بننے ہیں وہاں کارخانے لگنے ہیں وہاں عوام میں نارمز زندگی جس طرح باقی ملک کے شہروں میں گزر جاتی ہے اب اس میں ظاہر ہے ایک بہت بڑے پیسج کا بھی فیصلہ کیا گیا سرطان جی صاحب کی قیادت میں کمیٹی بھی بنی اس نے ریکمینڈیشنز بھی دی کچھ دن پہلے آپ کو یار ہوگا کہ کابینہ کا جلاس ہوا جس پہ میں یہاں ڈسکیشن بھی بلے ڈیٹیل سے کی تھی کہ مرحلہ وار جو ہے وہ اس کو شروع کر دیا جائے کام اور اس کا پہلا ایک سٹیپ یہ تھا اور بھی بہت سے سٹیپ ہیں ان جو کہ میں خاص سوٹیال کی بات کر رہے ہیں کہ جو انصاف کی فراہمی ہے اس کے لیے جو عالی عدالتیں ہیں ان کا دائرہ کار جو ہے اس کو پھیلائے جائے اس سوالے سے عمل درامت کے لیے اور جو اولار اصلاحات ہونے ہیں ان کے لیے جائزہ لینے کے لیے ایک کمیٹی بنی تھی کچھ عرصہ پہلے اس کمیٹی کا جلاس کال ہوا پرائمسٹر کی قائدت میں جس میں ایرمی چیپ بھی تھے اور اہم بغرا اور باقی شخصیار بھی تھی اس میں دو تین چیزیں جو ہیں وہ تیہ کی گئیں ایک تو یہ تیہ کیا گیا کہ وہ جو قومی اسمبلی میں پروسس ہے اس کو تیز کر دیا جائے ذات سے کانون کو بھی ہدایت کر دی گئی کہ آپ بھی جو آپ نے تیاری کی ہوئی ہے پیسٹر بیسٹر بنایا ہوا ہے جس طرح سے وہ امپلیمنٹ ہونا ہے جس طرح سے دالتیں وہاں بننی ہیں اور پھر جو ان کا دائرہ کار ہوگا جو تریقہ کار ہوگا ظاہر ایک پیچید عمل ہے اس کو تیز کیے جائے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو ایک اوبرال فیصلہ ہوا ہے کہ دو ہزار اٹھاراں کے ریکشن سے پہلے پہلے جو فارٹا کی آئینی حیثیت ہے اس بارے میں فیصلہ بھی کرنا ہے عمل درامت بھی کرنا ہے اس حوال سے دیکھیں آپ کہ کچھ دن پہلے فارٹا کے جو پارلیمنٹرین تھے بلکہ ساری جماعتیں جن کی نمائنگی ہے یا نہیں ہے وہ سارے ملکے اپنے اپنے جنڈوں کے ساتھ ایک مقصد دیکھے یہاں پارلیمنٹ کے باہر آئے اور انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ایک فیصلے ہوئے ہیں اوپر عمل درامت کیا جائے تو میرا خیال ہے کل کا جو اعلیٰ تطیئی جلاس تھا اس میں بنیادی طور پر یہی ہے کہ فیصلے ہو چکے ہیں عمل درامت تیز کرنا ہے اس کو ایمپلیمنٹ کرنا ہے تاکہ جلد 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 جو ہے فارٹا کے عوام جو ہیں وہ قومی دارے میں چاہتے ہیں ساتھ ایک کھوٹی سوگر اس انخبار میں میں نے پڑھی اب اس کی باقی اخبار میں تو موجود نہیں تو یہ بھی پتا چلا ہے کہ کل وہاں جو آرمی چیف تھے ان کو محشت کے حوالے سے بھی وہاں بات چیت ہوئی جو پچھلے دم سے چلی تھے میری اطلاع یہ ہے گزشتہ ایک جو قومی سلامتی کمیٹی کی میڈن سے تب بھی بات چیت ہوئی تھی بریفنگ لیتی سیکسٹی فرانس نے تو اب بھی اگر بات چیت ہوئی ہے تو میرے خواہل اچھی بات یہ ہے کہ جہاں جہاں قومی سطح پر کوئی ایشیوز سامنے آتے ہیں بریفنگ لے کر اس حوالے سے کل لاحمل تیار ہوتا ہے دیکھو صحیح رانا کہ سب وزیر خانون کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ جو بل ہے اس کی پارلیمنٹ سے منظوری میں تیزی لائے جائے کافی ارسے ہم دیکھ رہے گی زیرہ التواہ ہے اتنی تیزی سے کام نہیں ہو رہا جتنا ریکوائرڈ ہے کیا دیکھنے آنے والے دنوں میں کچھ الیکشن سے پہلے پہلے صورتحال آپ کیا نظر آ رہے ہیں میں خیل ہو جانا چاہیے کیونکہ it's been already too late کہ آپ دیکھیں جو achievements وہاں پہ کی جا رہی ہیں operation کیا گیا ضربہ عزب اس سے آپ دیکھیں کہ بہت سارا علاقہ جو کلیر کوایا گیا secure کیا گیا اب وہ جو secured area ہے وہ اسی صورت میں secure رہ سکتا ہے کہ جب آپ وہاں پہ rate of the state اسی طرح establish کرتے ہیں like other areas of the country کہ جس میں آپ کو عدالتے مہا پہ لانی ہیں police stations قائم کرنے ہیں آپ کو ایک civil administration کا mechanism set up وہاں پہ لے کے آنا اس کے لئے پھر آپ کو legislation کی ضرورت ہے کامل سازی کی ضرورت ہے FCR کا قتمی جو ہم بات کرتے ہیں وہاں پہ reforms کی ضرورت ہے bill تو آ گیا اس میں bill جو assembly میں اس وقت جس کو کہتے ہیں وہ already table کر دیا گیا ہے وہ ہے وہاں پہ rate of the high court and the supreme court کو آپ نے extend کرنا ہے اس کی jurisdiction کو extend کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو چیزیں ضروری ہیں وہ administrative actions کی ہیں اور وہاں پہ agency course کی جو بات کی جاری وہ لیکن اس کے ساتھ دیکھیں جب آپ development کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو آپ کو resources بھی تو چاہیے رسورس allocation بھی کرنی ہوتی ہے funds کی دستیابی جب تک نہیں ہوگی تو آپ بہت سارے کام وہاں پہ developmental activities کے حوالے سے نہیں کر سکتے تو کل کی جو meeting اس میں ایک important چیز جو آئی ہے وہ یہی ہے کہ جو national finance commission ہے اس کے ذریعے divisible pool سے FATA کی یہ funds جو ہیں وہ ان کو allocate کروا لیا for 10 years کیونکہ یہ جو پارٹا reform کا جو package ہے یا جو باتیں ہم کر رہے ہیں کہ یہ اس میں پارٹا کے حوالے سے development administrative legal یہ ساری چیزیں ہوں گے وہ 10 year plan ہے تو اس کے لیے آپ کو اتنا پیسے بھی تو چاہیے ہوں گے funds بھی آپ کو available ہونے چاہیے اچھا ایک تو یہ important چیز دوسرا آپ دیکھیں کہ جب ہم کرتے ہیں کہ جب parliament سے ایک bill pass ہو رہے گا parliament سے جب bill pass ہو گیا تو اس کو execute اس کی implementation بھی تو ضروری اس کے لیے آپ کو legal اور administrative کام کرنے ہوں گے legal کام کے لیے آپ کو judiciary کے ساتھ بیٹھ کر کرنا ہوگا اب یہ تو ہو رہا ہے کہ وہاں پہ کیونکہ judiciary نہیں oversee کرنا ہے سپریم کورٹ نہیں کرنا ہے یا ہائی کورٹ نے بھی دیکھنا ہوگا تو ان کو بھی ساتھ لے کے کہ آپ نے وہاں پہ کس طرح agency courts قائم کرنی ہیں پھر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کس طرح وہاں پہ function کریں گے function سے مراز یہ ان کی jurisdiction جب ایکسٹینڈ ہوگی تو how they would deal with the matters related to FATA یہ ہو گیا اچھا اس کے ساتھ دیکھیں کہ بہت سارے اور بھی کام آپ کو دیکھنے والے ہیں کہ وہاں پہ developmental areas جو ہے infrastructure ڈیولپ کرنا ہے اس کے لیے آپ کو وہاں پہ پھر بات وہیں پہ آجاتی ہے کہ divisible pool سے آپ کو پیسے لینے پڑیں گے فیڈر گورنمنٹ کو اپنا شیئر دینا پڑے گا اور صوبے سے کہا جگہ کیونکہ بات یہ ہی ہو رہی ہے کہ بہت ساری سیاسی جماعت جن کا انہوں نے طارق صاحب زکر کیا کہ وہ متفق ہیں reforms کے لیے لیکن ان کا یہ ہے کہ KP کے اندر اس کو merge کیا جائے سوائے ایک آدھ جماعت کے باقی سب کا almost یہ consensus ہے کہ KP کے میں اس کو merge کیا جائے اگر وہ mergeر بھی ہونا ہے پھر اس کے بعد FCR کا خاتمہ ہے نئے قوانین وہ gradually ٹھیک ہے FCR کے بات کر رہے ہیں ساری شورجی صاحب فاتہ کے جو رہنے والے ہیں ان کے کچھ تحفظات بھی ہیں اس حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو رواج ایکٹ ہے یہ کئی نیا FCR ثابت نہ ہو جائے اس طرح کے تحفظات کو دور کرنے کے لیے کیا کوششیں کی جا رہی ہیں دیکھیں قانون کا ایک فسوہ ہے کہ کوئی ایسا قانون نہیں بننا چاہے جو خود ہی اپنے کسی اور قانون سے متصادم ہو اور اس میں تضاد ہو دیکھیں اگر آپ نے صدیوں پر آنے رواج کے مطابق چلنا ہے تو پھر آپ کو مورڈن کانون کی کیا ضرورت ہے میرا یہ خیال ہے کہ شاید فاتہ کے جو عوام کی مجورٹی ہے ان کی طرف سے تو کوئی رواج کے حوالے سے کوئی خاص جو ہے وہ مطالبہ نہیں ہے لوگ تو انیس سو سے جب صدی کے پشلی صدی کے اغاز میں جب اندریزوں نے یہ کالے کعوانی نافذ کیے تھے ان کے وجہ سے لیکن جو قانون ہے جو ذاتیں ہیں جو ان کا رہن سہن ہے جس طریقے سے انہوں نے تعلیم اثر کرنی ہے جس طریقے سے انہوں نے نافذی اثر کرنی ہے کاروبار کرنا اس میں تو آپ رواج جو نافذ نہیں کر سکتی تو بیسیق بات یہ ہے کہ یہاں ہم بیٹھ کے کچھ بھی کہیں دیکھنا یہ ہے کہ فاتح کے عوام کا وہاں کے جو ملک ہے وہاں کے جو امائدین ہے جو عوام کی رائے لے کر ان کی جو پوپلر رائے وہ لے کر بات کرتے ہوں گے تو ان کی رائے کو اہمیت دینی چاہیے سیسی جماعتیں وہاں پر موجود ہیں ان کی نمائندگی شاید ایک آج جماعت ایسی ہو کے پی کے کی جس کی فاتح میں نمائندگی نہیں بنا سب کی نمائندگی ہے سب لوگ ریپزینڈ کرتے ہیں میرا خیال ہے بجائے ادھر دوھر کی بات میں ادھر دنے کی بجائے وہاں کے جو عوام ہیں ان کی جو پوپلر رائے ہیں دنیا میں کہیں نہیں ہوتا لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اکثری غالب اکثریت جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اور غالب اکثریت جو کہہ رہی ہے وہی وہاں کے اسپریشن ہیں اور اسی پر عمل درامت ہونے ران صاحب کی بھی رائے لینے چاہیے یہ ٹھیک کہہ ہے طارق صاحب کہ غالب اکثریت کی رائے لینے چاہیے لیکن کیا ان کے پاس ماضی میں رائے کا حق تھا نہیں تھا اب وہ دیکھیں یہ تو مطلب نہیں ہے کہ آئندہ بھی نہ دیا جائے یہ دینا ہے یہی تو بات ہے پرابلم ہی یہاں سے شروع ہوا کہ ان کو رائے کا حق نہیں دیا گیا ان کے اوپر ڈسینس امپوز ہوتے رہے تو جس کی وجہ سے صورتحال آج یہاں پہ گئی اس میں آپ کو ان کی رائے بھی لینی چاہیے ان کو ایڈوکیٹ بھی کرنا پہلے ان کو ایڈوکیٹ کیا جائے ان کو اویر کیا جائے ورنہ آپ دیکھیں کہ وہ جو ماضی میں جس طرح سے ان کو وہاں کے لوگ کنٹرول کر رہے ہیں وہ اسی طرح ہی کرتے رہیں گے ان کی رائے کی پھر حیمیت نہیں رہے گی اہمیت ان لوگوں کی ہوگی جو وہاں پہ کنٹرول کر رہے ہیں یہ جو رواج کی بات کر رہے دیکھیں قوانین جب آپ ریفارم دلا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ہم آنگی پی بھی اتفادہ کرنی ہوتی ہے یہ نہیں کہ ایک دم آپ کنٹرول کر رہے ہیں کنٹرول کر رہے ہیں کہ ایسٹرم وہاں پہ کر دیں جہاں سے ریاکشن ہو اور اس سے کچھ چیزیں کامیاب نہیں ہوگا کرتی آپ کو بلکل ٹھیک ہے یہ تائیویر اور ٹین یر جو سٹریٹیجی ہے یہ بلکل ہونی چاہیے کہ آپ وہاں کے حالات کو متنظر رکھتے ہوئے ہم آنگی پیدا کریں اور ایڈوکیشن اس کے لئے سب پوائنٹ دیتے ہیں پہلی موجود ہے 1997 فاتا میں یہ تھا کہ خاص لوگ ووڈ ڈال سکتے تھے جو ملک تھے جو لاکھوں کی عبادی میں چند ہزار لوگ ہر ایک کو حق نہیں دیا تھا جو سٹریٹیفائٹ تھے وہ ووڈ ڈال سکتے تھے 1997 میں یہ ایک انقلابی سٹیپ ہوا میں سمجھتا ہوں بہت سالوں سے کام جاری ہے 1997 میں پہلے دفعہ فاتا کے عام آدمی کو بھی ووڈ ڈالیں کہا اس کے بعد کچھ ایسا بات اس وقت یہ تھا کہ سچاسی جماعتیں وہاں الیکشن نہیں لڑ سکتی تھی لوگ عذاب حصیت میں الیکشن لڑتے تھے کچھ ایسا گزرا تو پچھلے چند الیکشنوں میں اب یہ بھی ہے کہ وہاں جماعتیں بھی جو ہیں وہ بھی اپنے نشان پر اپنے نام پر الیکشن لڑ سکتی ہیں تو میرے خیال یہ نام بہت اچھے ساتھ کے رہے ہیں یہ ہے کہ آپ کو صرف اس بات کا اطلاع نہیں کرنا چاہیے گریجوالی ہو رہی ہے تو سپیٹ کھانے چاہیے عوام کو ملنے کے لیے ہمیں کوئی ان کو سو سال فسکانہ ضرور نہیں ہوتا جس جو ممکن ہو پریکٹیکلی ٹیکنیکلی اور جو لیجسلیشن میں وقت لگتا ہے وہ لگنا چاہیے لیکن اس کے علاوہ جو ہے بلا وجہ تخیر نہیں ہوئی اس کے لیے ضروری ہے کہ اینیبلنگ انوائرمنٹ جس کی وہ مبارک کر رہا تارہ سلام کے اویرنیس اور ایڈیوکیشن یہ بہت ضروری ہے بلکہ صحیح ہو گیا ناظرین ہم بات کریں فارٹا اصلاحات کے حوالے سے وزیراعظم کی زیر صدارت اشخاص وہ آدمی چیٹ اس نے بھی شرکت کی فارٹا کے عوام کو ان کے بنیادی حقوق دینے کے حوالے سے بہت عرصے سے کام تو جاری ہے لیکن جیسے کہ ہمارے انیلس نے کہا کہ تیزی لانے کی ضرورت ہے اس کام میں کیونکہ وہاں کے عوام کو بنیادی حقوق کی پرامی جو ہے وہ جلزل ممکن ہو سکے اور ان کو قومی دھارے میں لائے آ جا سکے ناظرین یہاں پر ہم شامل کریں گے اگلا موضوع اپنے پروگرام میں انتخاب کیا روزانہ دنیا سے ایڈیٹوریل نوٹ ہے کہ سرکوں پر عوامی اجتماعات مختلف تنظیبوں کی جانب سے سرکوں پر عوامی اجتماعات اور سیاستی استقبال یا ایتجاجی ریلیا نکالنے کا رواج عام ہو چکا ہے اور اس کی وجہ سے عوام جو ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوتی بھی ہمیں نظر آتی ارانا کہ پسطہ سے دیکھتے ہم نے دیکھا کہ بہت عرصے سے یہ ایک طریقے کار جاری ہے کہ سرکوں پر اجتماعات لگا لی جاتے ہیں سرکوں پر بند کر دیا جاتا اور وہ یہ ترکے وہ ہوتی ہیں جو بہت زیادہ بیزی ہوتی ہیں جہاں پر بہت زیادہ بزنس اب موجود ہوتے ہیں کیا وجوہات ہیں کیوں نہیں سوچا جاتا پلاننگ کیوں نہیں کی جاتی پلاننگ کی بات نہیں ہے یہ ایک ریاکشن ہے لوگوں کا جو ہو جاتا ہے لیکن اس کو جو منیج کرنا وہ ایڈنسیشن کا کام ہوتا ہے کہ دھرنا کلچر ہمارے ہاں بڑا ایک تو آپ نے دیکھا یہ سلامباد میں ہوئے لیکن یہ ہوتا رہتا ہے اکثر شہروں میں آپ دیکھئے کہ سرکیں جو ہیں وہ بلوک کر دی جاتی ہیں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے لوگ کمیوٹ نہیں کر پا رہے ہوتے پورا شہر جو اکلیہ سے وہ بلکل بلوک ہو جاتا ہے ایک کم سو سٹینس تو یہ ایک ایسا کلچر پیدا ہو گیا ہمارے ہاں سے ذرا سی بات پر پروٹیسٹ آپ نے سرکیں بلوک کر دینی دیکھیں پروٹیسٹ کرنا ہر شہری کا اپنے حقوق کے لیے ایک رائٹ ہوتا ہے لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ میں اپنے رائٹ کے لیے پروٹیسٹ کروں اور آپ کے رائٹ کو جو ہے وہ میں چیلنج کر رہا ہوں یہ ہمارا کلچر بن گیا جس کو روکنا بہت ضروری ہے اور اس میں آپ کی جو مینجمنٹ ان کے لیے بھی شاید مشکلات ہو جاتی ہیں کہ لوگ اتنے آپ پر نامز ہوتے ہیں کیا سی سیچویشن بن جاتی ہے جسے کوئی انٹو ورڈ انسیڈنٹ نہ ہو مینجمنٹ بھی ایڈنسیشن بھی وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو رسٹکٹ کر رہی ہوتی ہے لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ کم بس کم آپ کے شہر کی جو سڑکیں ہیں وہ کم بس کم اس لیے بلوک نہیں ہونی چاہیے کہ اگر آپ نے پروٹیسٹ کرنی ہے تو سڑکوں پہ نہیں اس کے لیے سختی سے قانون سازی بھی ہونی چاہیے اور اس پہ اس کو ایمپلیمنٹ بھی کرنا چاہیے کہ اب آپ دیکھیں کہ اسلامباد ہے ایک بہت سنسٹیف شہر ہے آپ کی سیٹ آف گورنمنٹ ہے ڈیپلومیٹک انکلیو ہے یہاں پہ اور تمام حکومتی بڑے ادارے سپریم کورٹ پارلیمنٹ پریزیڈنٹ ہاؤس پرائم نیسٹر ہاؤس تمام یہاں پہ منسٹریز موجود ہیں تو اگر آپ راول پنج اور اسلامباد کو بلوک کرتے ہیں تو میرے خیال ہے کہ ایک ایسا میسیج ہے کہ there is no law in this country یعنی لوگ جس کا جل چاہتا ہے وہ سڑک بلوک کر دیتا ہے اور اس میں اندکسلان کس کا عام آدمی سفر کر رہا ہوتا ہے اور وہ عام آدمی جو ہے اس طرح سفر کرتا ہے ایک سکول جانے والے جو ہے آفس جانے والے ہیں اچھا ہاتھ سکر جب ایمبولنسز ٹرک ہو جاتی ہے اس ٹرافک جیم کے ریجلٹیز ہوتی ہیں بلکہ میں طارق صاحب سے پرگرام سے پہلے بات کر رہا تھا کہ آپ دیکھئے کہ اسلامباد نے ایک سڑک ہے کہ اس کے اوپر ہم کتنی انپرسونیٹ سیچویشن ہے کہ ٹرافک پولیس اگر وہ کوئی دیکھ رہا ہے ہمارا پروگرام تو ان کو سوچنا چاہیے کہ ایک سڑک کے اوپر صرف ٹرک مومنٹ کی جو ہے نا وہ منجمنٹ نہیں ہو سکی آج تب وہ کیا ہے وہ ایکسپریس وے ہے وہاں پہ جاکے کہ ٹرک کی مومنٹ ایسی ہے کہ پورا شہر جو ہے وہ بلوک ہو جاتا تو اس سڑک کی وجہ سے راول پرینڈ تو یہ چھوٹے چھوٹی چیزیں یہ کس نے کرنی ہے جہاں پہ ایمپلیمنٹیبل چیزیں ہیں اس کو آپ کریں جہاں پہ نہیں اس کے لئے آپ قانون تازی کریں اور اس کو روکیں سختی سے بلکل صحیح تاریخ شہدی صاحب بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ احتجاز کرتے ہیں پھر اس کے وجہ سے دوسروں کے حقوق جو ہیں وہ وہ کھائے جاتے ہیں اور وہ اپیکٹ ہوتے ہیں جو اجازت دیتی ہے ایک صوبائی گورنمنٹ اجازت دیتی ہے بڑے دھرنوں کی کسی بھی جگہ پر وہ کیوں نہیں اس حوالے سے سوچتی ہے کیوں پابندی نہیں لگاتی کہ جہاں پر عوام افیکٹ ہوتے ہیں جیسے میں لاہور سے ہوتے میں جاتے ہوں کہ مول روڈ پہ سب زیادہ دھرنے دیے جاتے ہیں وہاں پہ ٹرافک روگ دیا جاتا ہے اور یہ تھریٹ بھی کیا جاتا ہے کہ ہم وہاں پر وہ بلوک کر دیں گے ساڑک وہاں پر تمام طرح جو ہے ایکٹیوٹی بلوک کر دیں گے اس حوالے سے کیوں نہیں گومت کیوں نہیں ایکشن لیتی میں اس کروں گا ایک تو پہلی بات جی ہے کہ یہ جو چند سطروں کا ایڈیٹوریل ہے میں شکر ادا کرتا ہوں روزنہ مطلیہ اس لیے کہ اس نے میرے دل کی آواز کی عوام کے دل کی آواز اٹھائیے اور بات کی ایسی باتوں پر توجہ دینے چاہیے ہمارے ہاں کولمبیا کے اور کوریا اگر پتہ نے کہاں کہاں کہ مسائل جو جاغر ہوتے ہیں اپنے ملک کی بات نہیں ہوتی ہمارا یہ بلکل ٹھیک ہے کہ احتجاج جمہوریت کا حق ہے لیکن جتنا جمہوریت کا غیر جمہوریت استعمال ہمارے ملک میں ہوتا نہیں بھی نہیں ہو رہا اپنی بات کو رجسر کرانا ہے اپنی بات کو پہنچانا ہے اب دیکھیں آپ ہمارے ملک میں اسلام آباد ہے اس میں یہ نیشنل پریس لب کے باہر ایک بہت بڑی کھڑی جگہ ہے سارے دن لوگ وہاں ہاتھ احتجاج کرتے ہیں جن سے لگاتے ہیں اس میں بات سننی ہے بات سنتا ہے لوگ چلے جاتے ہیں لیکن اگر آپ اٹھیں چند لوگ جنڈے پکڑے ہیں یا جنڈے پکڑے ہیں آتھوں میں اور بینر پکڑے ہیں آپ پارا بند کر دیں جو مین آرٹری شہر کی سارا شہر بند ہو جاتا ہے اور دور دور کے علاقوں میں ٹریفل کر دیں جن آئی ویڈیو بند ہوا ہم سب نے رکھا کہ آپ پیکٹوئے ساملت کے آبادے کو لہور میں جا کے مال روڈ بند کر دیتا ہے تاجل بچاری ایک دفعہ ایسا دل دا کہ تاجل بچاری گنڈے اٹھا کر آگئے کہ ہمارا کیا کسور ہے کہ ہر روز کوئی نہ کسور آتا ہے جن سے مطابق نہیں کہ مال روڈ بلک سے دی جاتا ہے لوگوں کا آنا جانا بند ہوتا ہے ایمبولینسز بند ہو جاتی ہیں بچے سکولوں سے گھر نہیں پہنچ پاتے مریضوں رستے میں رول جاتے ہیں کاروبر بند ہوتا ہے آپ نے کہیں جانا ہے کچھائی میں جانا ہے کسی کی تاریخ ہے کسی دستر میں جانا ہے کام ہے کسی کام رکھ جاتے ہیں آپ نے بات کی کہ جی یہ گورنمنٹ تونی ایکشن لیتی دیکھیں اگر ہر شہر میں لاہور میں منارہ پاکستان ہے موچی دروازہ ہے بہت سے جیسے جگہ ہیں جہاں آپ انتظامیاں کو اطلاع دے کر اجازت لے کر کیونکہ یہ اصول ہے قانون ہے 144 سے تحت کہ اگر آپ نے کہیں اجلاس کرنا ہے جلسہ کرنا ہے تو جاکہ انتظامیاں کو درخواست دیں اگر آپ سمجھتے ہیں انتظامیاں مطمئن ہے سیکولٹی سے مطمئن ہے آپ اس بات کی ذمہ داری لیتے ہیں کہ ہم وہاں کوئی ایسی گر بڑھ نہیں ہونے دیں گے تو کریں جلسے لیکن ایک طرف کریں جس میں شہر جو ہے مصاصر نہ ہو لیکن ہمارے انتظامیاں تو اجازت دیتی ہے نا کیوں دیتی ہے اجازت سیکیورٹی بھی پروائیٹی بھی اجازت آپ اگر کمیونٹی کیسے کریں جلسہ جلوس تو دوننگ سٹریٹ دوننگ سٹریٹ کے سامنے بھی ہوتے ہیں لیکن وہ لوگ آتے ہیں طریقے گار کہتے ہیں آرمی چیف چیم نسٹر نہیں آگے میں نہیں جاؤں گا یہ کوئی تجاز کا طریقہ نہیں ہوتا دیکھیں تجاز کا بھی ایک قانونی طریقہ ہے تجاز کا بھی جائز طریقہ ہے آپ آئیں وہاں بات کریں اپنی بات پہنچا آخر چلے جائیں اگر آپ وہاں بیٹھ جائیں درنا دیکھیں اگر آپ وہاں اس رسطے کو بند کر دیں جس کی وجہ جس سڑک پر لوگ سفر کر رہے ہیں تو یہ تجاز کا غیر قانونی حق ہے غیر قانونی طریقہ ہے قانونی طریقہ موجود ہے آپ ذلیب گانے کے پاس جائیں اس کو بتائیں کہ میں نے ایک گھنٹے کے لیے اجتماع کرنا ہے وہ تو قانونی ہے غیر قانونی بات یہ ہے کہ آپ اپنی بھرزی سے دباؤ ڈال کر حجوم کر دیئے طاقت کر دیئے غیر مہینہ مدت کے لیے وہاں بیٹھ جائیں اور کہیں کہ میں جانا نہیں ہے یہ غلط ہے سجاز کا کہہ سب کو لیکن جائز طریقے سے ران صاحب پاکستانی ایک ایسا ملک ہے جو بزرشتہ کچھ عرصے سے ہم نے دیکھا کہ دہشت گردی کی لپیٹ میں بھی رہا ہے اور اس طرح کے بہت سے واقعات ہوئے مال روڈ کا بار پر ہم ذکر کرے ہیں وہاں پر دھماکے ہوئے جب بھی عوامی اجتماعات ہوتے ہیں بڑا سیکیورٹی بھی ہائی الیٹ ہوتی ہے نمبر گیم کے پیچھے پڑ گئے ہیں جی ہمارے اجتماع میں اتنے لوگ تھے شاید اس وجہ سے سڑکوں کا انتخاب کر لیا جاتا ہے کیا کہیں گے کیا آئے ہمارا میڈیا کا بھی ہے کہ ہم کرسیاں گنے لگ جاتے ہیں کہ اس کے وہاں پہ کتنے لوگ آئے اور کتنے نہیں آئے یہ ایک بڑا عجیب اس کے اندر ہے کہ ہمیں اس کے اندر ایک پوزیٹیو ایسپیکٹ لے کے آگیا آنا چاہیے اور جی نیگٹیویٹیو اس کو رد کرنا چاہیے ہمیں اچھا بات ہو رہی ہے کہ یہ سڑکوں پر اتجاج دیکھیں وہ ہم نے انہوں نے بات کی میں بھی آپ سے کہہ رہا تھا کہ ایک ڈموکریٹک رائٹ ہوتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے رائٹ کے لیے میں اپنے رائٹ کے لیے آپ کے رائٹ کو جو ہے وہ میں نقصان پہنچا رہا ہوں لیکن اس کے ساتھ دیکھیں یہ چیز بھی سوچنے کی ہے کہ لوگ اس طرح اتجاج کیوں کرتے ہیں دیکھیں جب لوگوں کے مسائل اور ان کے ایشیوز اون ایڈریسٹ رہتے ہیں ایڈریسٹ نہیں ہوتا اور ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم ہماری بات کوئی سنتا نہیں ہے کوئی آتے ہیں وعدہ کر کے چلے جاتے ہیں تو وہ اس کے بعد جون کی تونس صورتحال ہوتی ہے تو یہ بھی ایک ایشیو ہوتا ہے میں رہا ہے کہ اتجاج کرنا سب کا رائٹ ہے اتجاج کریں آپ اپنی پروٹیسٹ ریسٹ کریں لیکن جن ایڈاروں سے متعلق وہ شکایت ہیں ان کو اگر وہ ایڈریس نہیں کر رہے تو یہ حکومت کا فرض ہے کہ ان ایڈاروں کو دیکھیں کہ اگر اسلامباد میں لاہور میں کراچی کوئٹا کہیں بھی اگر اتجاج کیا جا رہا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اور اگر وہ وجہ کی ذمہ داری ایڈریسٹ رہا ہے امیڈیٹری کر رہا ہے یہ دیکھیں عوام اسی سے اپنی حکومتوں ہم اتجاج کرتے ہیں اور ان کو ریجیکٹ بھی کلتے ہیں اگلی خبر بھی اتجاج کی حوارے سے ناظرین ابھی یہ خبر کا انتخاب ہم نے کہے روزنامہ جنگ سے خبر ہے جی کہ پیمس ملازمین کی ہرتال نے اٹھائیس سالہ ناظرمہ زمان کی جان لے تحقیقات کے لیے کمیٹی قائم کر دی گئی ہے ڈاکٹر نے یہ ایکسکیوز دیا کہ میں ہرتال پر ہوں اس لیے چیک نہیں کر سکتی اور تاریخ فضل سعودی صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو موت ہے یہ ہرتال کے باعث نہیں ہوئی اگر ایسا ہوا تو ذمہ داران کو ہم سزا بھی دیں گے تاریخ فضل سب کس طرح سے دیکھ رہے ہیں پرمس کے ملازمین کے ہرتال ایک بڑے ارسل سے طویل ارسل جاری ہے دو کہ یہ ہرتال جزوی ہرتال ہے سبھی ہرتال پر نہیں ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ ایک جان چلی گئے تیکھیں بڑی جیبا بھی بات سے ہے کہ کافی دن سے ہرتال چل رہی تھی پھر اس کے بعد جو تھا وہ میٹنگ ہوئی اگزامیاں کی منسٹر صاحب کی اور وہاں اتاہ ہو گیا کہ جس جو لیجسلیشن مقصود ہے اس کا بلد پیار کر لیا گیا ہے اور جیسے ہی قومی اسمبلی کا اگلا جلاس ہوگا وہ اپنے پروسس سے خزر کر اس پر کام پھر ہو جائے گا لیکن دوکٹر نے آج ایٹھارہ تاریخ تک کی ڈیڈ لائن دی تھی کہ ہم ہر روز دو گھنٹے ہرتال کیا کریں گے جزوی طور پر اور وہاں جو ایک بریز بچا وہاں وہ بچارہ حلاق ہو گیا اور اس کے بعد میں دیکھا تھا ساری خبر پڑھ رہا تھا کہ منسٹر صاحب نے کہا جو کیٹ کے وزیر ہیں نوٹس بھی لیا گیا چار اکنی کمیٹی بھی بن گی اتجاز کے لیے اس کے لیے تحقیق کے لیے اور یہ بھی کہہ دیئے گا کہ اگر کوئی ذمہ دار ہے تو اس کے خلق خبری کی لیے گی لیکن بنیادی بات یہ نہیں ہے بنیادی بات یہ ہے کہ دنیا برنے کچھ شعبے ایسے ہوتے ہیں جو ہر تال نہیں کرتے جن کا تعلق براہ راستانی زندگی سے ہے اچھا یہ ایک واقعہ آئیسٹریٹڈ واقعہ نہیں ہے صرف پیمز کا آپ نے دیکھا ہوگا کے پی کے میں پنجاب میں آئے روز کبھی جنگ ڈاکٹر کبھی اول ڈاکٹر کبھی میڈ کیریئر ڈاکٹر وہ ہمارے ہاں عمروں کے حساب سے بھی تنظیمیں بننی ہیں کہیں کوئی ینگ سوزرز ہوں یا ینگ ڈاکٹرز ہوں یا ینگ کرکٹرز ہوں یہ عجیب ہوری بات ہے ینگ مقلہ ینگ مقلہ ہوں یا ینگ صافی ہوں یہ سارے ہوں ٹھیک ہے اب وہاں جو ہے لہور میں دیکھا آپ نے کتنے دفعے واقعات ہوگئے کٹی کے میں بڑے عجیب بات یہ ہے کہ جب آپ ایک محضب ایک طبقہ ہیں آپ نے لوگوں کی زندگی بچانی ہے آپ جو ایسینشل سربسید ہیں اس کی اخلاقیات ہیں اس میں جب آتے ہیں تو آپ کو آپ جب کسی ایک گھنٹے کے لیے دو گھنٹے کے لیے ارتال کیوں میں کہتا ہوں ایک منٹ کے لیے بھی ڈاکٹر کلن کار کرے کسی مریض کو دیکھنے گا اس کی زندگی موت کا معاملہ ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ ارتال کا ایک طریقہ ہے آپ پٹی بان کے احتجاج کرنے میں نے یہ پڑھا کہ ایک دفعہ فرانس میں غالباً جو تھا یا جاپان میں انہوں نے کہا کہ ریلوے جو ڈرائیورز تھے ان کے ایک منطالبہ تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم احتجاجن آٹھ کے بجائے نو گھنٹے کام کریں گے تاکہ آپ کو احساس ہو کہ ہم بڑے ایفیشنٹ ہیں آپ ہماری بات نہیں سنو گئے ہم کہتے ہیں کہ آٹھ کے بجائے ہم نے ایک گھنٹہ کام بھی نہیں کرنا یہ ہے کہ آپ کو اٹھال جو ہے وہ بڑی ایک انفرشنیٹ تریقہ ہے کہ لوگوں کی زندگی بچائے آپ اٹھال شام کو کر لیں جب آپ اپنے ٹلیننگ میں بیٹھے ہوتے ہیں آپ شام چار بجے کے بعد جا کے اپنے ہسٹال کے باہر کہیں کہ آج میں نے اپنا ٹلیننگ بند رکھنا ہے اس لیے کہ میں اٹھال پر ہوں وہ تو نہیں ٹتال کرتے ہیں وہ تو نہیں کرتے ہیں جہاں آپ سرکھاری ہیں دیکھیں یہ پیمس ہسٹال جو ہے یہ یہاں گلگس سے بگتہ ساتھ دور دراز سے لوگ آتے ہیں پشمیر تک سے لوگ آتے ہیں سلکی ساتھ اس کو شفاہ مل جائے گی تو یہ بلکل ٹھیک میں لہتا ہوں کہ ٹھیک انہوں نے ایکشن لیا کمیٹی بنائی اس کی فائنڈن سامنے آنے چاہیے اور جو ذمہ دار ہو سزا ملنی چاہیے رانا کیسے سب سزا کا عمل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ افیکٹیو ہمارے ہاں نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ سزا دی جائے گی ہر روز نئے ایشوز اور ہر تعلق کرنے کے بہانے کیوں ریگولیٹ نہیں کیا جا رہا حکومت کو سختی کرنے کی ضرورت ہے کیا کرنے گے یہی بنیادی چیز ہے کہ سسٹمز جب موجود نہیں ہوتے آپ ان پلیس نہیں کرتے اکاونٹیبیلیٹی کا میکنیزم مینجمنٹ ایڈنسٹریٹیو ایشوز آپ کے انڈر ایڈریس رہتے ہیں تو پھر وہ کارٹلز جب بن جاتے ہیں پریشر گروپ بن جاتے ہیں تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے ہر کوئی ایڈریون گوز آن سٹریک یہ کلچر ہمارے ہیں ڈیولپ ہو چکا ہوا ہے اس کو ہمیں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے بی ایٹ ایڈیوکیشنل انسٹیٹویشن بی ایٹ ہیلس انسٹیٹویشن آپ قائدہ دیں جو مجموشی میں دیکھئے کہ بہت دنوں سے ایک ہرٹال چل رہی ہے وہاں پر سیڈنسٹری بند ہے کارٹلو کا ایک لگی ہے کام نہیں ہو رہا آپ دیکھیں کتنی انفرچنیٹ سیچویشن ہے کیوں ہو رہا اگر سٹوڈنس کر رہے ہیں تو ان کے خلاف کاروائی ہونے چاہیے اگر منجمنٹ کا جو ہے ان کی طرف سے ہے تو ہونا چاہیے یہ پنس ہسپیٹل جو ہم نکال دے رہے کل آپ کو یاد ہے لاہور میں بھی ایک واقعہ ہوا تھا ایک براہنگ ٹاکشنل اٹھوا آپ جاب گورنمنٹ نے ایک پرامٹ ایکشن لیا اور لوگوں کو سزا دی اور ان کے خلاف تعدیبی کاروائی ہوئی لیکن کیا جب یہ چیزیں سامنے آ جاتی تو ہم تعدیبی کاروائی کرتے ہیں ہمارا چھان سسٹم ایسے کیونی انسٹویشنز میں ڈیویلپ کر لیے گئے کہ اس قسم کی صورتحالی پیدا نہ ہو اب آپ دیکھیں کہ پنس کی جو صورتحال ہے پچھلے پندرہ دن سے وہاں پہ سٹرائک کا ایک سلسلہ چل رہا تھا پہلے تو کمپلیٹ کچھ تو انہوں سٹرائک رہی پھر اس کو پارشل کر دیا گیا اوپیڈی گیارہ وجہ کھول دیا جاتا ہے لیبارٹریز کھول دی جاتی ہیں لیکن کل کی یہ جو بندہ جس کی وہاں پہ جو جات ہوئی ہے اس کے بارے میں ہاسپیٹل ریکارڈ جہا کہہ رہا ہے کہ جی وہ ہاسپیٹل آنے سے پہلے اس کی جات ہوگی یہ بھی انیویسٹیگیٹ ہونا چاہیے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایسی صورتحال پیدا کیوں ہوتی ہے کہ کتنے عرصے سے ایک بل ہے جو پینڈنگ ہے وعدہ بھی کر لیا جاتا ہے لیکن وہ کیوں نہیں لوگ بھی مجبور ہو جاتے ہیں بھائی دیوے ہمیں بلکل لوگوں کو اس طرح بھی نہیں کرنا چاہیے کہ جی وہ کیوں اتجاج کرتے ہیں کہ جب آپ ایک بات کر لیتے ہیں میں نے آپ سے پہلے ٹاپک پر بات کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں کا رائٹ ہے پروٹیسٹ کریں لیکن اپنا پروٹیسٹ کریں ایک اتجاج کا حق کو بلکل ہے ایک کو ہے سوچیوشن ایچی تبدیل بھی ہو رہی ہوتی ہے حالات ایسے بدل رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو اپنا پوائنٹ آف یو ایکسپریس کرنا ہوتا ہے اور اگر آپ کا پوائنٹ آف یو ایکسپریس آپ کر بھی دیتے ہیں اور وہ جو سیڈیاں تیر کرتے کرتے ہو کر نہیں پہنچ رہا ہوتا تو پھر لوگ جو ہیں وہ بڑے ڈسپوائنٹ ہوتے ہیں ڈسپوائنٹ ہوتے ہیں لیکن اس کی لئے کیا ضروری ہے جو میں آپ سے پہلے کہہ رہا جہاں گریونسز ہیں اس کا جائزہ لیجئے ایکزیمن کیا جائے کہ کیا یہ ڈوابل ہے یا نہیں اگر ڈوابل ہے اگر آپ ان سے کمیٹ کر لیتے ہیں تو آپ کو وہ کرنا بھی چاہیے اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر لوگوں پاس کوئی اور طریقہ نہیں رہتا اتجاز کئی ہوتا ہے لیکن اس کی لئے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ریگولیٹ کرنا ہے اور میکانیزم اکانٹی بیریٹی بس کامیل آجنٹ بڑھیں گے مزر سے ازاد صاحب کی جانب ان سے پوچھیں گے کس موضوع پر آج انہوں نے کاشم بنایا ہے یہ آپ کا جمہوری حق ہے ضرور ہے لیکن اس کو غیر جمہوری انداز میں مات کریں گھراؤ جلاؤ اور یہ بلکل ختم ہونا چاہیے پوری دنیا میں موضوع قومیں ایک طریقے سے اتجاز کرتی ہیں چار چار لوگ بینر اٹھا کے جا رہے ہیں تینڈوننگ سٹریٹ میں بھی وائسنگٹن میں بھی ہوتا ہر جگہ اتجاز ہوتے ہیں لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں کہ ایک امبولیس پھسی ہوئی ہے اندر ایک بندہ مار رہا ہے اور یہ انسانی حقوق مانگ رہے ہیں اور اپنی رائٹس مانگ رہے ہیں اور اندر ایک بندہ بچار اس کی ڈپ اور یہ تو ایک واقعہ نہیں ہے لا تعداد اسے واقعات موجود ہیں جہاں پر انسانی زندگیاں سفر کرتی ہیں اتجاز کی وجہ سے اتجاز آپ کا حق ہے لیکن اتجاز کو اس طرح سے مت کریں کہ اس کی وجہ سے انسانی زندگی ہی دعو پر لگ جائے ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے سختی کرنے کی ضرورت ہے ان تمام لوگوں پر جو کہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے سناظرین یہ تھا آج کا پروگرام رانا کیسر صاحب، تاریخ چودی صاحب، مزر شہزاد صاحب اور پوری ٹیم کا بہت شکریہ ناظرین اب آپ سے کل ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ